اسلام علیکم ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک سیاسی کرکن ان سے گفتگو کرنگے ہیں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں لیاقت علی صاحب اسلام علیکم علیکم صاحب ایک مرتبہ پھر یوسف رضا گلانی ہیں وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے سینٹ پر پہنچ گئے اور جب ہمارا انٹروڑ چلے گا تو شاید وہ سینٹ کے چیرمین بھی بن جائیں گے آپ کا کیا کہنا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم رائے صاحب میں بڑا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو آپ نے ہمیں تھوڑا سا قیمتی وقت دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ گلانی صاحب نہیں بنیں گے کیونکہ یہ دو نمبری سے سینٹ میں آئے ہیں اربو روپیہ زرداری صاحب نے خرچ کیا ہے ان کو چور دروازے سے ان کو کوشش کی گئی ہے سینٹ کے اندر آنے کی تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب اربو روپیہ کے خرچے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا ان کا اگر چیرمین بن جائے گا یا سینٹر بن گیا ہے ایک سینٹر اربو روپیہ کیا کرے گا سر جی یہ لوٹ مار کرتے ہیں سارا وہ غریبوں پہ وزن پڑتا ہے جتنا بھی پڑتا ہے لوٹ مار کا پیسہ یہ جو کرتے ہیں جو پہلے انہوں نے جتنی کرپشن کیا لوٹ مار کر کے ملک سے باہر چلی گئی ابھی تو ان کا ہاتھ پڑ نہیں رہا ابھی یہ سوچ رہے ہیں ابھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اقتدار کو نوچ لیں عوام مرتی ہے تو مر جائے اقتدار کی جنگ یہ لڑ رہے ہیں لیاکت علی صاحب اگر آپ دیکھیں نا آپ اگر پی ٹی آئی کی حمایت کرنا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں مسلم لگ نون کے خلاف ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے بات لیکن میں یہ افسروں کہ آپ کا تب کوئی مجھے بیلس نہیں لگ رہی بات سارا بیلس اس طرح ہے نا ابھی دیکھو نا یہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں عوام ان لوٹیروں کو نہیں مانتی ہے نہیں ان کو آنا چاہیے عوام ان سے تانگ آ چکی ہے عوام تو ووٹ دیتی ہے بار بار دیتی ہے سارا عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی ہے عوام نے ان کو پہلے بھی میڈرٹ نہیں دیا ابھی عمران خان کو میڈرٹ دیا ہے انشاءاللہ یہ تو مدلے پیسے کرتے ہیں جس طرح بھی یہ آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ویسے ان کو میڈرٹ جو ہے نا وہ چلی میں عوام نے دونے کو نہیں دیا عمران خان نے کیا کیا آپ کے خیال میں اس کو کیا پازیٹیف پوائنٹ ہے کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑے اس کے نعرے لگائیں رائے صاحب بائیک روڈ عوام جو ہے نا وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے اور اس صدی کا یہ صدیوں پیدا ایسے لیڈر ہوتے ہیں عمران خان جیسے اگر مہگائی پہ یا اس ملک کے اندرونی بال جو بھی اس ہیں ان پہ کنٹرول اگر عمران خان جیسے لیڈر نہیں کر سکتے ہی تو انہوں نے کیا کرنا ہے ایک ادھر روتی پھر رہی ہے مریم بی بی اس کے باپ جو ہیں وہ باہر بھاگے ہوئے ہیں ملک کو لوٹ کر دوسرا ڈاکوئی کدھر لوٹ مارک سوٹ کر رہا ہے چالیس سال تک انہوں نے حکمرانی کی ہے ان کو شرم آنی چاہیے باپ بیمار ہے نا باپ کیا کریں سار جی بمار کیا ہے جب وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت وہ بمار ہو جاتا ہے منجی پہ پڑ جاتا ہے جب اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ جناب عبور روپے خرج کر رہا ہے اس کو خرید رہا ہے اس کو پکڑ رہا ہے چالیس سال میں انہوں نے عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے لیے عمران خان دو سال ڈائی سال ہوئے ہیں یہ یارہ گھنڈے جیسے ایک فلم سلطان رہی کی چلتی ہے وہ ایک غیرت مند ہیرو ہوتا ہے یہ سیڈ ہیرو ہیں یہ سارے گھنڈے جتنے ہیں مولانا فضل و رومان بلاول مریم میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ میرے ساتھ ٹی وی پہ آگے مناظرہ کریں یہ میری ایک ایک بات کا جواب دے دیں تو میں ان کے پیچھے ہو جاؤں گا دیکھیں بلاول ایک نیا خون ہے باہر پڑا ہے اگے فیوچر ہے پاکستان کا راجہ صاحب یہ ڈاکو کا بیٹا ڈاکو ہے یہ لٹیرے ہیں یہ نہیں آ سکتے اقتدار میں یہ اقتدار کے بھوکے ہیں عوام کے لیے یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے عوام نے چنایا صرف عمران خان کو ابھی انشاءاللہ صادق سجرانی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرمتے وہ بن جائیں گے سینٹ کے چیئرمن اور اس کے بعد پھر دیکھیں ان ڈاکووں کا کیا عشر ہوگا عمران خان پہ صرف عوام کو ایک افسوس ہے کہ انہوں نے یہ جتنا بھی کیا ہے نا مگائی پہ بھی عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہمگائی ہوتی رہتی ہے باہر لے ملکوں میں بھی ہے ادھر بھی ہے لیکن انہوں نے ان ڈاکوں کے الٹا نہیں کیا ان کو ان کو الٹا کرنا چاہیے تھا عوام خوش ہوتی ان کو تھوڑا سا شکنجہ ٹیٹ کرے ان کے اوپر باقی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا عمران خان کیسے الٹا کر سکتا ہے دیکھیں یہاں اس ملک میں عدالتیں ہیں عدالتیں آزاد ہیں اس ملک میں اور بہت سارے عدارے ہیں وہ انہوں نے کرنا ہے نا عمران خان کے پاس سار جی ایک مجھے اور افسوس ہے ابھی دیکھیں یہ یوسر رضا گلانی کے بیٹے نے جو ویڈیو دکھائی ہے اس پہ ہر بچے بچے کو گلی محلوں میں پتا ہے کہ اس نے کہا جی میں اس کا ذمہ دار ہوں میں نے کیا ہے یہ سارا کچھ کیا ہے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی نظر دیکھا ہی نہیں ہے اچھا پھر دوسرے اس کے بعد یہ جو عدالتیں ہیں حمزہ شباہ شریف شباہ شریف یہ اندر ہیں دو مہینے بیس مہینے کے بعد یہ نکل آیا جی وہ نکل آیا جی یہ کیا ہو رہا ہے اگر ان پہ جرم نہیں تمہیں ثابت ہوتا تو ان کو کیوں پکڑتے ہو اگر پکڑ لیتی ہیں عدالتیں تو چھوڑتی کیوں ہے یہ تو مزاج بنا ہوا ہے اس چیز کا لیکشن کمیشن بھی ایکشن نہیں لے رہا ہوں لیکشن کمیشن ان پہ ووٹروں پہ نہیں لے رہا عدالتیں ان پہ نہیں لے رہی دیکھیں آپ کی بار ٹھیک اب دیکھیں بچاری وہ مریم نواز اس نے ایک آپریشن کروانا ہے اس کو سکن کی پرابلم ہے تو یہ تو ہر شہری کا حق ہے کہ وہ جائے اپنا علاج کروائے سار جی کیا اس نے سکن کرانا ہے روز وہ اتنا اتنا مہنگا میک اپ کر کے وہ آتی ہے یہ سب بہنیں ہیں اس کا باپ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے علاج کے لیے جا رہا ہوں میں مر رہا ہوں میں یہ ہو رہا ہوں وہ کس طرح بھاگتا ہوا جہاز کے اوپر چڑ گیا ہے ابھی وہ وہاں ٹھیک ٹھاک ہے جناب پہلوانی کر رہا ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے شرم ہانی چاہیے لوگوں کو عوام کے ساتھ مزاق کرتے ہوئے ابھی وہ جب ایک دفعہ وہ باموں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی باہر گیا تھا انہوں نے وہ اس پہ سوال جواب کر رہے ہیں اس کو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں یہ ہمارا لیڈر ہے جی تو تو سید اچھی ہے نا ہے جی پھر وہ اس پہ سوال کرتے ہیں رائے صاحب وہ کہتا ہے جی پانی کا گلاہ تو نو گلاہ تو وہ پانی کے پی گیا وہ بیٹے بیٹے وہ باما بھی آس رہا ہے اس کی طرف دیکھے دیکھتے دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے فوج کو کتنا نقصان پچایا ابھی یہ ہماری فوج کے خلاف ابھی بھی آج کے اخبار میں بھی انہوں نے بیان دیا ہے ان کو شرم آنی چاہیے فوج کے سر پہ ہم آرام سکون کی نیند سو رہے ہیں ادارے سارے تباہ کر دیئے ہیں آج انہوں نے کچھ شخصیات کے نام لے کے انہوں نے ان کو بقیدہ دھمکی دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جلد ہم حساب لیں گے اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کی بیٹی مریم نواز کو اور مریم نواز ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑ رہی ہیں اور اس طرح کی ان کے بیانات تھے بڑے سخت بیان تھے تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بیان ہے سار جی یہ ووٹ کو عزت نہیں یہ نوٹ کو عزت دو یہ ان کو نعرہ یہ لگانا چاہیے نوٹ کو عزت دے رہے ہیں یہ نوٹ تجوریاں کھولی ہوئی ہیں جو انہوں نے لوٹا ہوا ہے اے تو عمران خان بچاریاں اپنی میند کر کے آیا ہے دو سال ڈائی سال ہوئے ہیں جو کرپشن کرتا ہے اس کی اپنی جماعت کے دوسرے ہیں اس کو سب کو نکال رہا ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی محول اچھا آئے گا عمران خان سب سے اچھا لیڈر ہے اس سے لیڈر اچھا پاکستان کی عوام کو نہیں مل سکتا چلیں آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں تو کیوں پھر عوام ووٹ نہیں دیتی ڈسکا میں بھی آپ کی حکومت نے یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے دھاندلی کی وہ کہتے ہیں رج کے دھاندلی کی اور اٹھا کے لے گئے بکسے شک سے سر جی جہاں یہ زمنی لیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کو پہلے کی نسبت زیادہ ووٹ ملے ہیں وہ سیٹیں چلو پہلے بھی ان کی تھی جس کی سیٹ ہوتی ہے وہ ہی لیتا ہے ابھی ڈسکے والا جو لیکشن ہے وہ لیکشن کمیشن کی ساری گلتی ہے پہلے اٹھارہ ہلکے انہوں نے روکے ہوئے تھے کہ جی اس کے اوپر لیکشن کرائیں گے جی پھر وہ ایسا تو زندگی میں مارے دیکھنے میں پہلی دفعہ ہے کہ لیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سارے ہلکے میں دوبارہ لیکشن کرائے جائے جی دوبارہ عوام کو ظلیل کیا جائے یہ کیسا لیکشن کمیشن ہے یہ کیسے ہی دالتے ہیں یہ سارے دار عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں وہ اکیلہ ان کے ساتھ جنگ لگ رہا ہے ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ساری پوزیشن کو یہ غداری کر رہے ہیں یہ ڈاکو ہے یہ لٹے رہے ہیں یہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ ایک لیڈر ہے بائی کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے سنو پوزیشن دالو آنے والے پانچ سال عمران خان کے ہیں میں دہا سے کہہ رہا ہوں عمران خان آئے گا اگلے پانچ سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر لیلد پڑے گی جو کچھ آپ کر رہے ہیں سب لٹے رہے ہیں لیکن دیکھیں نا کچھ چیزیں اب آپ اس کو الیکشن کمیشن کو رگید رہے ہیں الیکشن کمیشنر کو خود سے تو نہیں آیا نا اس کو آپ نے بنایا ہے پوزیشن ساروں نے مل کے بنایا ہے سال جی یہ یہ موسلم لیگ نون کا ہے یہ انہوں نے اس کو لگایا ہوئے ہیں ایک دیکھیں ایک سامنے وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں اس کو فوری طور پر اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا جب اب وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ستر کروڑ تک بولی جا رہی ہے سینیڈل بگنے کی عرب تک جا رہی ہے انہوں نے کیوں نہیں اس کو ایکشن لیا تو جوریاں کھول رہی تھی نوٹ دے رہے ہیں نوٹ لے رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں اس پہ نوٹس لیا عدالتوں نے کیوں نہیں ان پہ پکڑ دکڑ کی عدالتیں مزاق کر رہی ہیں بچوں کے ساتھ عوام کے ساتھ عوام ان سے توقواد رکھتی ہیں عام ان کے اوپر پورا اعتماد ہے عدالتوں کے ساتھ لیکن یہ عوام کو میوس نہ کریں یہ عدالتیں اچھا چلے ایک آخری آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے اس کو اور کیا حکومت وزیراعظم وہ ہے اور اس کو کیا سپورٹ ملے کہ وہ واقعی ڈیلیبر کر سکے اور عوام کی جو ہے وہ دادرسی کر سکے راجہ صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے انشاءاللہ تعالی جو ایندہ لیکشن ہوں گے نا اس میں انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں خان صاحب سن لو دودھ پی کے سو جاؤ دو تہائی ایک سیریے سے ہم جیتیں گے اگلہ لیکشن انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ابھی راجہ صاحب ہماری مجھے تھوڑا یہ بھی بتائیں نا کیسے کیوں جیتے ہیں دیکھیں راجہ صاحب یہ جو زرداری کو اندر کیا نواز شریف باغ گیا آج تک ان لٹیروں ڈاکوں کو کسی نے اتنا ہاتھ نہیں ڈالا جتنا عمران خان نے ہاتھ ڈالا ہے دیکھیں جی وہ اسحاق ڈار ہے وزیر اخزانہ وہ بھی باغا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی دیکھیں خان صاحب کے پاس ہم سمتے ہیں اس چیز کو کہ اس کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ ان کو الٹا ٹنگے ان کو کوڑے مارے لیکن انشاءاللہ تعالی دو تہائی اخثریت اس کے پاس ہوگی وہ ان سب کو الٹا کرے گا اور دوسری بات میں ایک اور آپ کو بتاؤ ابھی کچھ جو ان کے ساتھ حادی شامل ہے وہ بھی کچھ بلیک میل کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلانی بزارت دو جی وہ روزانہ نراض ہوئے کبھی ایم کیو ایم نراض ہو رہی ہے کبھی کافلی کبھی نراض ہو جاتی ہے ہمیں فلانی بزارت دو ہمیں یہ یہ ایسے بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے اس کی مرضی ہے خان بچھو علیہ اقب آلی صاحب ان کا حق تو بنتا ہے انہوں نے بھی تو ووٹ لیے نا سر دیکھیں جو امران خان نے ان پر کیا ہوئے نا جب الیکشن تھے نا ان کے مقابلوں میں بندہ نہیں انہوں نے کھڑا کیا تھا شیخ رچید کے مقابلہ یعنی ان کی جیت میں امران کا بھی اسی کا کردار تھا ان کے مقابلے میں بندہ ہی نہیں کھڑا کیا شیخ رچید کے مقابلے میں بندہ کھڑا نہیں کیا چوری سجاد کے مقابلے میں بندہ کھڑا نہیں کیا اسی طرح ایم کے ایم کے ساتھ بھی میرا مقصد کہنے کا ہے کہ لالچ نہیں ان کو کرنا چاہیے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ غیر تو مند بندہ ہے خدا کی قسم لیڈر بھی نور لیگ کے بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عمران خان کرپشن نہیں کرتا اور تمہارے تو لیڈر تمہارے باپ دادا لیڈر کرتے ہیں تمہیں تو ڈوب کے مار جانا چاہیے اس چیز میں وہ باگے ہوئے لیڈر ان کو تو بلاو تمہیں شرم نہیں آتی چیز کی تمہیں چالیس سال سے اس عوام کا بائی کروڑ عوام کا خون پی رہے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے سن لو اپوزیشن والو تمہاری حکومت لوٹیروں کی کبھی نہیں آئے گی عمران خان زندہ بعد انشاءاللہ اسی کی حکومت آئے گی ایسا لیڈر عوام کو صدیوں میں نہیں ملے گا لیگت علی خان صاحب بہت شکریہ آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں اپنے جذبات ہوتے ہیں اپنی افلییشنز ہوتی ہیں فیصلہ سب نہیں کرنا ہے لیکن فیصلہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ پاکستان ہم سب کا ہے ہمارا کوئی غلط فیصلہ پاکستان کو خدا نہ خاصتہ نقصان پچھا سکتا ہے اجازت چاہیے پاکستان زندہ بعد